وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مستونگ میں سکول پر دھماکہ تعلیم و دشمنی کا ثبوت ہے وزیراعظم کا مستونگ میں سکول کے قریب ہونے والے دھماکے میں بچوں اور پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہر دکھ اور رنج کا اظہار شہباز شریف نے شہدہ کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی وزیراعظم شہباز شریف نے ذمہ داران نشان دہی کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کی ہے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہلیات فرام کرنے کا حکم دیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشتگرد ایسے حملوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے دہشتگردی کی آفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی ملک قوم کی خاطر قربانیوں دینے والے پولیس افسران نوجوانوں پر پوری قوم کو فخر ہے ان کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کا سکول پر دھماکہ بلوچستان میں ان کی تعلیم دشمنی کا مو بولتا ثبوت ہے دہشتگرد ایسے مزدلانہ حملوں سے ہماری قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے ایسے حملے حکومت کے بلوچستان میں تعلیم ترقی کے فروغ کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے اے مقام صدر یوسف رضا گلانی نے بھی مستونگ میں ہونے والے بہم دھماکی کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے انہوں نے بچوں اور پولیس اہلکاروں کے جامحاق ہونے پر دلی رنج افسوس کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دہشتگرد اناثر انسانیت کے دشمن ہیں ہماری پوری قوم دہشتگردی کے خادمے کے لیے اپنی سیکیورٹی پورسیز اور قانون نافذ کرنے والے عداروں کے ساتھ کھڑی ہے دوسری جانب واقعی وزیر داخلہ محسن نکوی نے بھی مستوق بم دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا ہے دکھ کی گھڑی میں دماغے میں جامحاق ہونے والوں کے لوحکین کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی نے بچوں اور پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اظہار تازیت کرتے ہیں معصوم بچوں کو نشانہ بنانے کے واقعے کی جتنی بھی مزمت کی جائے ایک کام ہے انہوں نے کہا کہ ملک سے گہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے پرعظم ہیں محسن نکوی نے کہا کہ بچوں کو نشانہ بنا کر بربریت کا مظاہرہ کیا گیا معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے دھرندے کسی رعائت کے مستحق نہیں ہیں اس مشکل وقت میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا ہے معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے کسی رعائت کے مستحق نہیں ہیں